بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ٹین امید ہے آپ سبہتگیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ون کی ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 13 & 14 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 1 to 12 کوسٹن تک ڈیٹیل سے ان تمام کوسٹن کو ڈیسرز کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے دیسکرپشن میں دے دیں گے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 13 کی جانب پہ چلتے ہیں ہمارا کوسٹن ہے سول دار فولیونگ ایکویشن تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپنینشل ایکویشن ہے جو کہ ہے 3 کی پاور 2x پلس 2 is equal to 12 multiply 3 to the exponent x minus 3 تو سب سے پہلا سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ ان دونوں ٹرمز کو ہم اس طرف موف کر لیں گے ادھر ہے 3 کی پاور 2x پلس 2 یہ ساری کی ساری value ادھر پلس ہو اور یہ ادھر آکے minus 12 multiply 3 to the exponent x اور minus 3 ادھر آکے پلس 3 اور ادھر remaining رہ گیا 0 ٹھیک ہے اب اس کو آگے mode simplify کریں تو یہاں پہ دیکھیں 3 کے اوپر 2 powers ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس کوئی نمبر ہو 3 کی پاور 4 plus 9 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 کی پاور 4 3 کی پاور 9 اس طرح لکھا ہوا تھا تو اگر base same ہو تو powers add ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس شکل میں لکھا ہوا اس کو break کر کے اس شکل میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی 3 کی دونوں powers کو separate کرنا ہے 3 کی پاور 2x separate multiply 3 کی پاور 2 separate پھر minus آگیا 12 آگیا multiply 3 کی پاور x پلس 3 is equal to 0 اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو basis ہے جن کے اوپر variables جو ہے وہ exponent میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں let کر لینا ہے ٹھیک ہے let کر لیں گے ہم یہ جو 3 کی پاور x ہے اس کو ہم let کر لیں گے y کے equal ٹھیک ہے جبکہ its value کا 3 کی پاور x is equal to y اس کا ہم اگر square لیں تو دونوں سائٹ پہ ادھر بھی square اور ادھر بھی 3 کی پاور x کے اوپر square ان کا square لیں تو x کو 2 سے multiply کیا 2x اور ادھر y کا square لیا تو y square تو اگر ہم اس کا square لیں تو y square کس کے equal آ جاتا ہے 3 کی پاور 2x کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب 3 کی پاور 2x پھر کس کے equal ہوا y square کے and 3 کی پاور 2x is equal to y square تو 3 کی پاور x کو ہم نے y let کر لیا اور 3 کی پاور 2x کو y square let کر لیا ٹھیک ہے اب جہدھر 3 کی پاور 2x ہے ہمارے پاس 3 کی پاور 2x ادھر کیا آ جائے گا y square اور اس کے ساتھ ہے 3 کی پاور 2 3 کی پاور 2 کا مطلب ہے 3 3009 ٹھیک ہے 3 کی پاور 2 کا مطلب 3 کو ہم نے 3 سے multiply کرنا ہے 3009 آ گیا اس کے بعد minus 12 آ گیا multiply 3 کی پاور x 3 کی پاور x کی اس کے equal ہے y کے تو ادھر آ جائے گا y اور آ گیا آ گیا plus 3 is equal to 0 اب یہاں پہ 9 کو ہم پہلے لکھے لیں گے 9 y square minus 12 y plus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ان ساری کی ساری values کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو quadratic form ہمارے پاس آئی ہے اس quadratic form میں اس کی factorization کے لیے کیا possibility ہے تو اس quadratic equation کو factorize کرنے کے لیے ہم first اور last کو multiply کیا 9 3 is equal to 27 y square آ گیا اب ہمیں دو ایسے نمبر چاہیے جن کو multiply کرنے سے 27 y square آ جائے اور ان دو کو plus کریں تو minus کریں تو minus 12 y آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم 9 کا devil ہی use کریں تو 9 3 is equal to 27 ہو جاتے اور 9 میں اگر ہم 3 plus کریں تو 12 آ جاتے لیکن ہم minus 12 چاہیے اس لیے دونوں sign minus کر گائیں گے اور first اور last value ہم نے ویسی کی ویسی لکھ دی ٹھیک ہے اب ان دونوں میں دیکھیں 9 y دونوں میں موجود ہے تو ہم 9 y دونوں سے common لیا ادھر سے 9 y common آیا ادھر remaining y کی power 2 ہے ایک y کی power باقی رہ گی minus 9 y common آ گیا اور remaining 1 ان دونوں میں سے minus 3 common لیا ادھر سے minus 3 common لیا remaining y جب minus common لیتے ہیں اگرہ sign change ہو جاتا ہے plus سے change ہو کے minus اور 3 common لے چکے ہو اس لیے یہاں پر remaining 1 is equal to 0 ٹھیک ہے اب دیکھیں y minus 1 y minus 1 دونوں سے common لے لیا اور دوسری value ہمارے پاس کے آگے 9 y minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو values ہم نے y کی find کر لینی ہے ٹھیک ہے y minus 1 کو بھی 0 کے equal لیں گے اور جو ہمارے پاس دوسری value ہے 9 y minus 3 اس کو بھی ہم 0 کے equal رکھیں گے ٹھیک ہے تو next page پہ ہم لکھ لیتے ہیں y minus 1 is equal to 0 y minus 1 is equal to 0 جبکہ 9 y minus 3 9 y minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب ادھر سے جو ہے وہ ہم y کی دو values find out کرتے ہیں minus 1 ادھر گیا تو ادھر جا کے plus 1 ہو گیا ٹھیک ہے اور ادھر سے minus 3 ادھر گیا تو ادھر جا کے plus 3 اور 9 ادھر multiply کر رہا ہے تو ادھر آ کے 9 divide ہو گیا ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس 3 1 0 3 3 3 0 9 تو یہاں پہ آ گیا 1 over 3 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے y کو replace کر دینا ہے ٹھیک ہے put کر دینا ہے واپس put y is equal to اور کس کے equal put کرنا ہے y is equal to 3 کی power x ٹھیک ہے اس کو ہم نے let کیا تھا اس لیے واپس اسی form میں لے جائیں گے تو y کی place پہ کیا آجائے گا 3 کی power x is equal to 1 اور ادھر بھی ہمارے پاس y کی place پہ کیا آجائے گا 3 کی power x is equal to 1 over 3 ٹھیک ہے تو یوں اس کو آگے simplify کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ 1 ہے تو جیسے کہ previous question میں میں نے کہا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی number اس side پہ ہوگا base میں اور variable میں جو value ہمیں چاہیے ہوگی x کی تو وہ exponent میں آ رہی ہے تو یہاں پہ اگر base same ہوتی گی تو exponent کی value finder ہو سکے گی تو اس لئے اس 1 کو ہم کیا کریں گے 3 کی power 0 لکھ لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ previous question میں ہم نے بات کی کہ کسی بھی question کی کسی بھی number کی power جو 0 ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم 1 کو جو ہے اس form میں convert کریں گے کیونکہ ہمیں base میں 3 چاہیے تو 1 کو ہم نے 3 کی power 0 لکھا اب base power x ہے 3 کی power نیچے ہے نیچے اس کا جو power exponent ہے وہ plus 1 ہے یہ اوپر جائے گی تو اوپر جا کے minus 1 ہو جائے گی u ان دونوں کی base same ہے تو اس لئے exponent ایک دوسرے کے equal آ جائیں گے x is equal to minus 1 ٹھیک ہے تو u ہمارے پاس جو ہے وہ solution set میں 2 values آگی ہیں ایک 0 اور دوسری minus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیں گے 0 minus 1 ان کو آگے پیچھے بھی کر کے لکھتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سبح اللہ رحمہ الرحیم question number 14 کے آرم چلتے question number 14 ہے 2 کی power x plus 64 multiplied 2 کی power minus x minus 20 is equal to 0 تو اب یہاں پہ آجائے 2 کی power x plus 64 یہ x plus x میں change ہو گیا minus 20 is equal to 0 اب دیکھیں 2 کی power x ہیدھر بھی ہے تو ہم کیا کریں 2 x کو let کر لیں 2 x is equal to y اب اس equation کے اندر ہم put کر دیں گے اس equation 1 کا نام دیں گے اور u ہمارے پاس آجے گا 2 کی power x is equal to y put in equation 1 equation 1 میں put کیا 2 x پہ y plus 64 over 2 x ہے 64 over y minus 20 is equal to 0 ٹھیک ہے اب lc ہم لیں گے دیکھیں denominator میں صرف y ہے تو y کے ساتھ ہر value کو multiply کر دیں گے یہاں لکھیں گے multiply both side by y ٹھیک ہے ہم دونوں sides کو y سے multiply کر دیں گے لcm y آیا ہے اس کو y سے multiply پہلی value کو plus 64 over y اس کو multiply y سے minus 20 is equal to 0 multiply y تو یہ دیکھیں y y سے multiply کر کے y square ہو گیا plus y y سے cancel 64 آگیا اور minus 20 کو y multiply kia 20 y اور 0 y 0 ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو arrange کریں تو ہمارے پاس y square minus 20 y plus 64 is equal to 0